سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے فیملی سولینیسی کے بارے میں جس طرح سے انسانوں کی مختلف فیملیز ہوتی ہیں ہر ایک کے الگ کیریکٹرسٹک ہوتی ہیں ان کی الگ خصوصیات ہوتی ہیں بلکل اسی طرح پلانٹس جو ہیں ان کی بھی الگ الگ فیملی ہوتی ہے اور ہر فیملی کا ایک سپیسفک کیریکٹر ہوتا ہے یہاں پہ جو ہم سب سے پہلے فیملی پڑھ رہے ہیں وہ ہے فیملی سولینیسی اور یہ جو فیملی سولینیسی ہے اس کے اندر کون کون سے پلانٹ آتے ہیں اسے کہا جاتا ہے پوٹیٹو فیملی یعنی کہ پوٹیٹو جو ہے آلو جو ہے وہ بھی اسی فیملی کے اندر آتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ہمارے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اورنمنٹل پلانٹ ہے اور اس کا نام ہے پیٹونیا یہ جو گارڈنز میں اورنمنٹل پلانٹ کے طور پر پلانٹ لگایا جاتا ہے یہ بھی فیملی سولینیسی کے اندر آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو فیملی سولینیسی ہے اس کے اندر کون کون سے پلانٹس شامل ہیں اس کے اندر پوٹیٹو پلانٹ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر جو ہے وہ پیٹونیا شامل ہے اور پیٹونیا کے علاوہ اس کے اندر ٹومیٹو شامل ہیں اب اگر ہم اس کے اندر موجود پلانٹس کی بات کریں کہ اس فیملی کے اندر کتنی پلانٹس کی سپیشز ہیں تو ابھی تک جو ڈسکاور ہو چکی ہیں وہ ہیں 2000 سپیشلز یعنی کہ 2000 سپیشلز جو ہیں پلان کی وہ فیملی سولینیسی کے اندر آتی ہیں اور ان 2000 میں سے پاکستان کے اندر جو پائی جاتی ہیں وہ ہیں صرف 52 یعنی کہ 52 جو سپیشلز ہیں وہ اس کی پاکستان میں بھی پائی جاتی ہیں اب اگر ہم باری باری دیکھیں کہ ان کا کیریکٹورسٹک کیا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے ہیبٹ کو ہیبٹ کیا ہوتا ہے ہیبٹ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی اس کی اپیرنس ہے اب اگر ہم اس کی اپیرنس کی بات کریں تو یہ کیا ہے زیادہ تر جو ہیں یہ ہرپس کی صورت میں موجود ہوتی ہیں ہرپس کیا ہوتی ہیں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے پودوں کی صورت میں موجود ہوتی ہیں یہاں پہ آپ اپنے سامنے جو ہے یہ پیٹونیا فلار دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کا اپیرنس دیکھیں کہ گارڈن میں کس طرح لگا ہوتا ہے تو یہ بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے اور بلکل ہرپز کی طرح لگا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے کچھ پلانٹس ہیں وہ ان کی کلائمبنگ نیچر ہوتی ہے کلائمبنگ نیچر کا کیا مطلب ہوتا ہے جس طرح سے بیلیں ہوتی ہیں اور بیل جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دیوار پر جو ہے چرری ہوتی ہے کلائم کر کے اسے کہا جاتا ہے کلائمبنگ نیچر اور اس کے کچھ پلانٹس ہیں ان کے اندر کلائمبنگ فیچر بھی موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اپنے سامنے اس کا پورا ایک پلانٹ لے لیں کہ ہم اس کے جو باقی پارٹس ہیں وہ اس ڈائیگرام میں سے دیکھ لیں تو یہاں پھر ہم اپنے سامنے جو ہے اس کی یہ ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو سٹیم ہے وہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کی سٹیم جو ہے وہ ہربیشیس ہوتی ہے یہاں پہ آپ اپنے سامنے جو ہے وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہربیشیس سٹیم جو ہے وہ کیسی ہے گرین گرین سی جو سٹیم ہے اس کو ہم سرکل کر لیتے ہیں یہ جو ہے گرین گرین سا پاتھ ہے یہ بالکل ہربز کی طرح ہوتی ہے نرم سی ہوتی ہے اس لیے اسے ہم کہتے ہیں کہ جو سٹیم ہے اس کی وہ کیسی ہے وہ ہربیشیس ہے اس کے علاوہ اس کی سٹیم کے اوپر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے ہیر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بال ہوتے ہیں اور وہ کیا ہوتے ہیں وہ چبنے والے ہوتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو اس کی سٹیم ہے وہ ہیری ہے اور پرکی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے باقی پارٹس کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو اس کے لیف نظر آ رہے ہوں گے اس کا جو لیف ہے اگر ہم اس کی طرف دیکھیں تو یہ ایک سمپل لیف ہے سمپل لیف کا مطلب ہے کہ جس طرح سے عام آپ کو لیف نظر آتے ہیں بلکل اسی طرح کا اس کا لیف ہے لیکن اس کے لیف کے اندر ایک جو سپیشل فیچر ہے وہ کیا ہے کہ کچھ پلانٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیف میں چمک نہیں ہوتی لیکن اگر ہم اس کے لیف کی بات کریں تو اس کا جو لیف ہوتا ہے اس میں ایک خاص چمک ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ اسے سورج کی طرف رکھیں تو اس کے اندر آپ کو ایک شائن سی نظر آئے گی اس طرح کے لیف جو ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے یہ گلوسی لیف ہیں تو یہ جو فیملی سولینیسی ہے یعنی کہ جو پوٹیٹو فیملی ہے اس کے لیف جو ہیں یہ گلوسی ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کے کیریکٹورسٹک دیکھیں کہ اس کے اندر اور جو ہیں کیا کیا کیریکٹورسٹک ہیں اس کے لیف کے تو یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے یہ آپ کو نظر آرہا ہے اس کا پورا پلانٹ اس پورے پلانٹ میں اگر آپ اس کے لیف دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے اس کو ہم ایک بار نیچے لے آتے ہیں یہاں پہ آپ اس کے لیف دیکھ سکتے ہیں اس کے جو لیف ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک سٹیپولیٹ ہیں اب ایک سٹیپولیٹ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سمجھنے کے لیے اپنے سامنے کے جو سٹیپول ہے وہ کیا ہے یہاں پہ جو آپ کو ایک پودا نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا لیف جا رہا ہے اس کی بیس پہ یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا جب پوشن ہے وہ نظر آ رہے یعنی کہ آپ کو یہ لگے گا کہ یہ بھی چھوٹا سا ایک لیف بنا ہوا ہے یہ جو چھوٹا سا لیف ہوتا ہے یہاں پہ اسے کہا جاتا ہے سٹیپیول اب یہ جو فیملی ہے یہ ایک سٹیپیول ہے ایک سٹیپیولیٹ کا کیا مطلب ہے کہ اس طرح کا یہ جو بیس پہ ایک لیف والا سٹرکچر ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہوتا یعنی کہ اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کا جو لیف ہے وہ کس طرح سے ہوگا وہ ہمیں ایسا نظر آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو لیف ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایک پورا لیف بنا ہوا ہے سمپل سا اس کے اندر یہ اس کی وینز جا رہی ہیں یہ اس کی بیس ہے جسے کہا جاتا ہے یہ اس کا پیٹیول ہے اور اس کی پیٹیول پہ کوئی اس طرح کا آپ کو ہیئر لائک سٹرکچر جو ہے وہ موجود نہیں ہے اب یہ جب اس طرح کا ہیئر لائک سٹرکچر یہاں پہ موجود نہ ہو یعنی کہ سٹرپیول نہ ہو تو ہم اسے کہتے ہیں یہ ایک سٹرپلیٹ ہے اور ایک سٹرپلیٹ کیا ہے یہ پوٹیٹو فیملی کا کریکٹوریسٹک ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی انفلوریسنس کی بات کریں انفلوریسنس کسے کہتے ہیں انفلوریسنس کہتے ہیں جب پودے کے اندر جو اس کے پھول لگتے ہیں وہ اگھٹے ہو جاتے ہیں وہ ایک کلسٹر کی شکل میں ہوتے ہیں ایک گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اس کی انفلوریسنس ہے اب اس کے انفلورسنس اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اس کے انفلورسنس جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے یعنی کہ اس کے اوپر اس کے پھول جو ہے وہ کس طرح سے لگتے ہیں تو اس قسم کی جو ہے وہ اس کی اپیرنس ہوتی ہے اب یہاں پہ جو اس قسم کی اپیرنس ہے یعنی کہ بیس پہ جو ہے وہ بڑے فلار ہوتے ہیں اور یہ آہستہ سٹریٹ جاتا ہے تھوڑا سا ٹرن ہو جاتا ہے تھوڑا سا ٹیڑا ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہیلیکوائیڈ ہے یعنی کہ ہیلیکل کی طرح کا ہے تھوڑا سا ٹرن آیا ہوا اور جو بیس ہوتی ہے اس کی وہاں پہ جو ہے یہ اولڈر فلار ہوتے ہیں اور جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا رہتا ہے تو نئے جو بھی فلار لگتے ہیں وہ اس کے ٹپ پہ ہوتے ہیں اس طرح کی جو انفلوریسنس ہوسی ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ ہے سائم ہیلیکوائیڈ اور اس کے اندر جو ہے وہ انفلوریسنس جو ہے وہ ہے سائم ہیلیکوائیڈ اس کے علاوہ اگر ہم اس کے اندر دیکھیں کہ اس کی انفلوریسنس جو ہے اس کے اندر جو فلار ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں تو فلار جو ہے اس کے سپیسفک ہوتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے سامنے جو ہے وہ اس کے فلار دیکھ سکتے ہیں یہ پیٹونیا کا فلار ہے اس کا سمجھنے کے لیے جو فلار ہیں اس کے یہ کیا ہے یہ بائیسیکشل ہے بائیس سیکشل فلاہر کا کیا مطلب ہے کہ فلاور کے اندر جو ہیں وہ ایک ہوتا ہے میل پارٹ اور ایک ہوتا ہے فی میل پارٹ ایک ہوتا ہے سٹیمنز اور ایک ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں انثر اب یہ جو سٹیمن اور انثر ہیں جب یہ دونوں موجود ہوں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ بائیس سیکشل ہے اور یہاں پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پینٹامیرس ہے پینٹامیرس کا کیا مطلب ہے پینٹامیرس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پانچ جو ہیں وہ پیٹل موجود ہیں یہاں پہ اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں تو یہ کیا ہے یہ وان ٹو ٹری فور اینڈ فائف اب یہ اس طرح کا جو فلاور ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پینٹا میرے سے اور بائیس ایکشوال جو ہے وہ پارٹ اس کے اس سائٹ پہ اندر موجود ہوتا ہے اس لیے جب ہم وہ اس کے الگ الگ سٹیمنز اور انثر پڑھیں گے تب ہم میں زیادہ کلیر نظر آئے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کی اووری کی پوزیشن کی جن کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے اب یہ جو فلاور ہیں جو پوٹیٹو کے اندر ہوتے ہیں یا جو پیٹونیا کے اندر ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ یہ اس کا فلاور جو ہے وہ ہائپو گائنس ہے ہائپو گائنس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو اس کی اووری ہے یہ کیا ہے یہ اس کا فیمیل پارٹ ہے جس میں اس کی اووری شامل ہے یہ بیس پہ یہ جو اووری ہوتی ہے اس کی یہ سوپیریئر ہوتی ہے یعنی کہ اوپر ہے اور جو باقی پارٹس ہیں فلاور کے جو چار حصے ہوتے ہیں سیپلز پیٹلز اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہیں وہ اس کے سٹیمنز ہیں اور یہ جو ہے یہ اس کے پسٹل ہے یعنی کہ جو ہے اس کا فی میل پارٹ ہے اس میں جو اس کی اووری ہوتی ہے وہ اوپر ہے اور باقی جو تینوں حصے ہیں وہ نیچے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرپل کلر کا ریڈ کلر کا اور یہ اس کے سٹیمنز جو ہیں یہ نیچے ہیں اور یہ اس کے اوپر ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائپو گائنس ہے اب اس کے علاوہ اگر ہم اس کی کیلکس کی بات کریں کہ اس کے اندر جو ہیں وہ اس کی سیپلز کس طرح سے ہوتی ہیں تو اس کی سیپلز جو ہوتی ہیں وہ فیوز ہوتی ہیں اب فیوز سیپلز دیکھنے کے لیے یہاں پہ ہم اپنے سامنے جو ہے یہ ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ ایک ڈائیگرام ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ فیوز ہوئی ہوئی سیپلز ہیں اب یہ جو فیوز ہوئی سیپلز ہوتی ہیں یہ گرین کلر کی ان کے لیے جو ترمنالوجی استعمال ہوتی ہے وہ ہوتا ہے گیمو سیپلز گیمو سیپلز ہیں اب اگر ہم اس کے اندر موجود اس کی پیٹل کی بات کریں یہ ولی تو ان کے لیے پیٹلز کو کمبائن کر کے کہا جاتا ہے یہ اس کے کرولا ہیں اور اس کے جو کرولا ہیں وہ بھی فیوز ہوتے ہیں اور فیوز ہیں تو ہم اس کے لیے کیا کہیں گے کہ یہ گیمو پیٹلز ہیں گیمو پیٹلیس جو ورڈ ہے وہ کس کے لیے ہے وہ فیوزٹ کے لیے ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے اندر دیکھیں کہ کیلکس اور کرولا کے علاوہ اس کے اندر انڈریشیم دیکھیں یعنی کہ اس کا میل پارٹ دیکھیں تو یہاں پہ آپ اس کے انثر دیکھ سکتے ہیں انثر اس کے دو گروپس میں ہیں دو جو گروپس ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ڈائے ڈائی نمیس ہیں ڈائی نمیس کا مطلب ہے کہ دو دو کا گروپ بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو جو ہیں وہ چھوٹے ہیں اور دو جو ہیں وہ بڑے ہیں یہ سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ اس کے ڈائے ڈائنمس گروپ کے فارم میں ہیں اب یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں یہ سلٹس نظر آ رہی ہوں گی کچھ جو پلانٹس ہیں ان میں ایسے سلٹس ہوں گی اور کچھ جو ہوں گے اس کے انترز ہوں گے وہ اس طرح سے انتر ہوں گے اور یہاں پہ جھے وہ اس کا پور موجود ہوگا اس طرح کے جو انترز ہیں وہ بھی اس فیملی کے اندر ہوتے ہیں اس طرح کے بھی اور اس طرح کے بھی اب اگر ہم اس کے فیمیل پارٹ کے یعنی اس کے گائینیشیم کی بات کریں تو اس کے گائینیشیم میں اس کی کارپلز موجود ہوتی ہیں اور اس کے اندر دو کارپلز ہوتی ہیں یہاں پہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو کارپلز یہاں پہ موجود ہیں اور یہ جو دو کارپلز ہوتی ہیں یہاں پہ تو یہ آپ کو الگ الگ نظر آرہی ہیں یہ سمجھنے کیلئے دو لکھی ہیں لیکن ویسے یہ carpelز اس کی fused ہوتی ہیں اور جب carpelز جو ہے وہ fused ہوں تو ہم انہیں کہتے ہیں یہ کس طرح کی ہیں یہ syn carpelز ہیں یعنی کہ syn terminology کس لیے استعمال ہوتی ہے جب یہ آپ اس میں fused ہوتے ہیں اب اگر ہم اس کے اندر اس کی placentation کی بات کریں placentation کہتے ہیں کہ یہ جو اس کی ovary ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو ovary کے اندر جو ہے جو base پہ آپ نے part دیکھا تھا یہاں پہ ہم اس کو ایک بار پھر جو ہے وہ چھوٹا سا part جو ہے وہ لے آتے ہیں سمجھنے کے لئے یعنی کہ یہ جو اس کا پارٹ تھا اسے کہا جاتا ہے یہ اس کی ovary ہے اس کے اندر ovules موجود ہوتے ہیں سرکولر سے گول گول سے چھوٹے چھوٹے سے اب یہ جو ovules اس ovary کے اندر arrange ہوتے ہیں ان کی arrangement کو کہتے ہیں placentechon اور اس کی placentechon ہے exile اس قسم کی جو structure آتی ہے جس میں ovules اس طرح سے arrange ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں exile placentechon اور potato فیملی کے اندر exile placentechon موجود ہوتی ہے اب اگر ہم اس کے اندر اس کے فروٹ اور سیٹ کی بات کریں تو اس کا جو فروٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں بیریز اور کچھ جو پلانٹس ہیں جس طرح بیری ہے اس کے اندر اس کے فروٹ کو کہا جاتا ہے بیری اور کچھ جو ہیں کیونکہ اس کے اندر ٹومیٹو بھی ہے پوٹیٹو بھی ہے تو کچھ جو فروٹ ہے اسے کہا جاتا ہے یہ اس کے ٹومیٹو ہیں یعنی کہ اس کا جو فروٹ ہے یا جو اس کا سیٹ ہے اس کے دو مختلف نیم ہیں ویری بھی ہیں کچھ پلانٹس میں اور کچھ پلانٹس میں اسے کہا جاتا ہے ٹومیٹو یہ تو تھا فیملی سولینیسی کے بارے میں کہ اس کے اندر کون کون سے پلانٹس اور ان کے کون کون سے کریکٹریسٹک ہیں جو کہ آج ہم نے سٹاڈی کیے ہیں